ہلو فرنس ویلکم ٹو می چینل ڈی این آن ایکیڈمی میں نیہا سنگ آپ کا بہت بہت صحبت کرتی ہوں میں نے ابھی پسٹ ویپر سکشا کے دارشنی ایوم سماس ساستری ادھار کا ویڈیو ڈالا تھا شورٹ کوششنز کا آج میں لانگ کوششنز کا ویڈیو ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھی اسے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں میں لاسٹ میں بتاؤں گی کہ آپ کوششن کو کس طریقے سے کریں تاکہ آپ کے پورے پورے نمبر آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں اسی پیپر کے لانگ کوششن یعنی دیر کی اتریئے پرشنوں کو ڈال رہی ہوں یہ بھی یونٹ ون سے لے کر چار تک بننے والے لانگ کوششنز ہیں جو آ سکتے ہیں سمبھاویت ہیں ان میں کچھ امپورٹنٹس بھی بہت زیادہ ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلا کوششن ہے ہمارے پاس شکشا کا ارث ایوام پریبھاشہ بتائیے تتھا شکشا کے پرکار ایوام انہیں وشیوں سے اس کا سمبند بتائیے آگلا کوششن کوششن نمبر دو شکشا کے ابھی کرن آپچارک ان آپچارک اور نیرو آپچارک تینوں جو شکشا کے ابھی کرن ہیں ان کا ارث ایوام پریبھاشہ اور ان کے بیچ کا انتر اسپسٹ کیجئے یا پھر یہ کوششن اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کوششن نمبر دو جو ہے شکشا کے ابھی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں شکشا کے ابھی کرنوں میں انتر اسپسٹ کیجئے اگر آپ آپچارک نیرو آپچارک اور ان آپچارک تینوں کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا شارٹ میں بھی بہت یوسفل ہوگا اور لانگ میں بھی بہت یوسفل ہوگا ان تینوں میں سے شارٹ میں کوششن آتا ضرور ہے نیکسٹ ہے کوششن نمبر تین جن سنچار کے سادھنوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں مکھی روپ سے کن ورگوں میں باٹا جا سکتا ہے اور یہ شکشا کے ابھی کرن ہے یا سادھن ہے تو نیکسٹ کوششن پہ پہنچتے ہیں کوششن نمبر چار سیکشک ٹیلی ویجن سے آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت میں سیکشک ٹیلی ویجن کی سمیخشہ کیجئے کوششن نمبر پانچ پریوار سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا پریوار کی پریبھاشہ دیجئے تثہ ایک بچے کے وکاس میں پریوار کس پرکار سہیوگ دیتا ہے آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے ارث بتانا ہے ان کے بیچ کا ڈیفرنس بتانا ہے اور ان کا بچے کی سیکشک وکاس پر کیا پربا پڑتا ہے کوششن نمبر سیون ویدیالے کا ارث ایم پریبھاشہ بتاتے ہوئے سماج کو ان کے نرمان کی اوشکتہ کیوں پڑی اور اس کی ابھاو میں سماج کا وکاس کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو اس کی ویویچنا کرنی ہے تو ویدیالے کا ارث اور پریبھاشہ ویدیالے کیا ہے اس کی پریبھاشہ آپ کو بتانی ہے ساتھ ہی سماج کوشت ویدیالے کی نرمان کی ایسی کیا پھشکتہ پڑ گئے کہ انہوں نے ویدیالے کا نرمان کیا کیا آپ کو ایکسپلین کرنا ہے ورطمان یا آدھونک بھارتی ویدیالےوں کے گنوں اور دوشوں کی ویویچنا کیجئے پریزن ٹائم میں یہ کوششن آ چکا ہے پہلے بھی تو آپ یہ مانکے چلئے کوششن نمبر آٹھ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ورطمان سمیہ کے جو ویدیالے ہیں جو سکولز ہیں ان کے گن اور دوش ان کی کوالٹی اور اس کو آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے بتانا ہے کہ ان کی وجہ سے کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ایکسپلین کرنی ہے نیکسٹ ہے شوشل میڈیا کا پریچے دیتے ہوئے ورطمان سمیہ میں ان کا اپیوگ اور دورپیوگ کی بھی بیچنا کیجئے شوشل میڈیا کا آپ کو سمانے پریچے دینا ہے اور ورطمان سمیہ میں اس کا اپیوگ اور دورپیوگ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کیسے اس کا یوز ہو رہا ہے کیسے اس کا میس یوز ہو رہا ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کو اس میں پڑھنی ہیں دورست دور یا دورست سکشہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے گن اور دوش کا ورنن کیجئے دورست سکشہ ہے نہیں ڈسٹنس ایجوکیشن ڈسٹنس ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ کو اس کا سمانے پریچے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اس کی کیا گن ہے کیا دوش ہیں یہ بھی آپ کو پتانا ہے کوشن نمبر 11 ادھاری کرن نجی کرن ایم ویشوی کرن کہ آردھ ایم پریبہاشا بتائیے تک تھا ان کے دوارا بھارتی شکشہ پر کیا پرباو پڑتا ہے ورنن کی جیئے آپ کو ان تینوں کی ڈیفنیشنز کو پڑھ لینا ہے ادھاری کرن نجی کرن ایم ویشوی کرن تینوں کی ڈیفنیشن کو پڑھ لینا ہے اس کے میننگ کو سمجھ لینا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ تینوں نہیں پوچھے گا لیکن دو پوچھ سکتا ہے یا کوئی ایک بھی پوچھ سکتا ہے تو تینوں کو پڑھ لیجیے گا ساتھ ہی آپ ان کی ایک ایک پریبھاشا یاد کر لیجیے گا اور ان کے پربھاؤ کو دیکھ لیجیے گا کہ ان کا پربھاؤ اداری کرنکا نیجی کرنکا ویشی کرنکا بھارتی شکشہ پر کیا پربھاؤ پڑھ رہا ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا پڑھنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے کر لیں گے لیکن تینوں کو پڑھئیے گا درشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں question number 12 درشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں درشن اور شکشہ کے سمبند کو سپشٹ کیجئے تو آپ کو جانا ہے یہ درشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں درشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور درشن اور شکشہ کے بیچ کا جو سمبند ہے آپ کو اسے سپشٹ کرنا ہے آدرشواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں question number 13 ہے آدرشواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں شکشہ کے اددیش سے پاتھے چریا اور شکشن ویدیو پر اس کا کیا پربھا پڑتا ہے ورنن کیجئے آدرشواد کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کی پریبھاشہ دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ اس کا اددیش کیا ہے آدرشوادی شکشہ کا اددیش کیا ہے اس کی پاتھے چریا کیسی ہے پروسس کیسا ہے پڑھانے کا پڑھنے پڑھانے کا اور اس کی جو سکشن ویدھیاں اور ان کے دوارہ پڑھنے والا پربھاو اس کا ورنن آپ کو کرنا ہے question number 14 کی طرف چلتے ہیں راشتی اکتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے دیش میں بھاونات مک بھاوات مک ایوام راشتی اکتہ کے وکاس میں بادھک تتو کا ورنن کیجئے تو ہمیں راشتی اکتہ کے بارے میں بتانا ہے راشتی اکتہ کیا ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں جو بھاوات مک ہمارے دیش میں جو بھاوات مک بھاوات مکتہ ہے ایوام راشتی اکتہ کے وکاس میں بھاوات مک بھاوات مکتہ اور راشتی اکتہ کے وکاس میں جو بھی بادھک تتو ہیں جو پروبلمز آ رہی ہیں ہمارے راشتی اکتہ کے وکاس میں اس کے بارے میں آپ کو یہاں بتانا ہے next چلتے ہیں question number 15 آدرش بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں آدرش بات کے مک کی صدھانت کیا ہیں ان کی وشترت ویاکیا کیجئے آدرش بات کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ان کے مک کی جو صدھانت ہیں ان کو بتانا ہے ان کی وشترت ویاکیا کرنی ہے لاؤنگ میں پرکتی بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے مول صدھانتوں کی ویاکیا کیجئے question number 16 ہے ہمارا پرکتی بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے مول صدھانتوں کی ویاکیا کیجئے question number 17 آپ پلیٹو کے سکشہ درشن کے بارے میں وستار سے بتائیے پلیٹو ہمارے درشنی ہیں تو ان کا جو درشنی وچار ہے اس کے بارے میں آپ کو سکشہ کو لے کر کے ان کا درشنی نظریہ کیا ہے آپ کو اس کو وستار سے بتانا ہے روسو کی سکشہ یوجنہ کی سمیتشا کیجئے اور بتائیے کہ آج کے یوگ میں وہ کہاں تک اپی ہوگی ہے اور کیوں پلیٹو اور روسو ان دونوں میں سے ضرور آتا ہے تو آپ دونوں کو پڑھ لیجیے گا باقی تو پاسچات تینکر بہت ہیں لیکن آپ ان دونوں کو پڑھ لیجیے گا ان میں سے آتا ہے دونوں میں سے تو روسو کی سکشہ کی یوجنہ کی سمیتشا ان کی سکشہ یوجنہ کی اس کی سمیتشا کرنا ہے ورطمان زمین میں آج کے یوگ میں وہ کہاں تک ہمارے لئے اپی ہوگی ہے اور کیوں اپی ہوگی ہے نیکسٹ ہے کوششن نمبر 19 ڈائیگور آدھونک بھارت میں سیکشک پنر اتھان کے سب سے بڑے پیغمبر تھے اس کتھن کی بیویشنہ کیجئے تو ٹائیگور کے بارے میں اس میں آپ کو پڑھنا ہے ٹائیگور آدھونک بھارت میں سیکشک پنر اتھان کے سب سے بڑے پیغمبر تھے اس کتھن کی بیویشنہ کیجئے سماجی گتی شیلتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا کن پر نربھر کرتی ہے سماجی گتی شیلتہ کو پڑھنا ہے آپ کو اس کی ڈیفنیشن اس کا ارث اور وہ کن پر نربھر کرتی ہے سماجی گتی شیلتہ کوشن نمبر 21 ڈائیگور سماج میں سانسکرتک بھاشائی دھارمیک اور چھتری بھینٹہ کا ورنن کیجئے اور اس کو دور کرنے میں سکشا کی بھومی کا کوئی سپسٹ کیجئے یعنی ورطمان سمیہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھارتی سماج میں سانسکرتی کے نام پہ بھاشا کے نام پہ دھرم کے نام پہ چھتر کے نام پہ بھینٹہ پائی جاتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پرابلم کرتی ہے تو اس کو دور کرنے میں سکشا ہماری کیا بھومی کا نباتی شکشا کے بعد ہم سے ہم کیس طریقے سے دھارمیک جو بھینٹہ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں بھاشا ہی بھینٹہ ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں شکشا کے معتم سے یہ آپ کو بتانا ہے next and last بھارتی سمجھان کی پرستعمنہ کیا ہے تتہا سکشا سمبندی پرابدھانوں کا ورنن کی ہے بھارتی سمجھان کی پرستعمنہ کیا ہوتی ہے آپ کو یہ بتانا ہے اور بھارتی سمجھان میں سکشا سمبندی پرابدھانوں کا ورنن کرنا ہے تو فرنس یہ ہو گئے ہمارے 22 اس کوششن یہ لانگ کوششن ہے آپ کے فور یونٹ سے آنے ایک سے لے کے یونٹ چار تک سکشا کے دارشنی کیوم سماس ساستری پریبیش آشا ہے آپ لوگ کے لیے یوسفل ہوگا اور آپ لوگ کو میں ایک چیز اور بتانا چاہ رہی ہوں ابھی میں نے دو دن پہلے شورٹ کوششن یعنی اتی لگو پریشن ڈالے ہیں ان کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کی سپیڈ بہت ضروری ہے سپیڈ اپنی بنا کے رکھئے گا ابھی سے پریکٹس کر لیجے جو لوگ رگلر کلاسز نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کوئی بھی کوششن چھوڑیے گا نہیں کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑیے گا آپ کو ساری کوششن اٹیمٹ کرنے ہیں جتنے اس میں آپ کو کوششن پیپر میں بولے جائیں گے اور آپ کو جو پروسس ہے شورٹ کوششن ڈیڑھ پیج سے زیادہ کمت کریے گا اور لوگ کوششن چار سے پانچ پیج کا کریے گا ٹھیک ہے ٹائم اگر آپ کے پاس بچتا ہے تو اور آپ کے پاس میٹر بچتا ہے تو آپ اپنے پیجز بڑھا سکتے ہیں لیکن سمیہ کا بھاو ہے اور اگر سپیڈ آپ کی سلو ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ شورٹ کوشن کو ہمیشہ ڈیڑھ پیج کا مان کے چلیے کہ آپ کو ڈیڑھ پیج کا کرنا ہے ڈیڑھ بہت زیادہ دو پیج اس سے زیادہ بلکل نہیں جانا ہے اور لانگ کوششن آپ کو جو ہے فور ٹو فائی بہت زیادہ پانچ پیج جانا ہے اس سے زیادہ نہیں جانا ہے پرنا آپ کے کوششن چھوٹ جائیں گے آپ کوششن کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے اوکے فرنڈز اور کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ کوششن انگلیش میں پروائیٹ کرائیے تو فیلحال ابھی تو میں یہ ہنڈی میں کوششن بنا چکی ہوں آگے میں پوری کوشش کروں گی کوششن ہنڈی انگلیش دونوں میں ہو میں اس کا خیال رکھوں گی اور جو لوگ میرے اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سکسکرائب ضرور کر لیں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر کسی کوشن کا آنسر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ اس کوشن کو کمنٹ میں ڈالیے میں چار پانچ کوششن جب میرے پاس ایک کھٹا ہو جائیں گے تو میں ان سب کا ایک ویڈیو بنا کر آپ کو دوں گی تاکہ وہ آپ کے لیے ہلپ فول ہو آشاء کرتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تھانکیو سو مچ اور آتی لگو کوششن کا لنک جو ہے میں نے دسکرپشن باکس میں دے دینا ہے آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تھانکیو سو مچ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں